موسیقی پرمیشور ہم تیرا دھنیواد کرتے پیتا پرمیشور ہر ایک کھتروں مصیبت سے جو پرمیشور بچاتا ہے اور جو سنبھالتا ہے پرمیشور ہے ہم آپ کا دھنیواد کرتے پیتا پرمیشور دھنیواد یہشو دھنکی جیسو دھنکی جیسس ہالیلویہ حالیلویہ اوہ دھنیواد یہشو آدبرد کام کرنے پرمی شور ہم تیری ستوٹی اور تیری مہمہ اور ہم تیری تعریف کرتے پرمیشور پتا اوہ تینکیو جیزس تینکیو جیزس تینکیو جیز دنیواد ییشو دنیواد ییشو دنیواد ییشو عدبت کام کرنے والا پربو جی صوبہ سے لے کر ابھی تک آپ نے ہر ایک ایک جنوں کو اپنے آنکھوں کی پتلے کی سمان سنبھال کر رکھا پربو جی ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں ہالیلو یا پرمیشور پتا اپنی آنکھوں کی پتلے کی نہیں آپ نے سنبھالا ہے پربو جی ہم آپ کا دنیواد کرتے پیتا پرمیشور دنیواد ییشو تینکیو جیزس ہماری مدد اور ساعتہ کرنے والا پربو جی ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں مہمہ میں پرمیشور ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں آگے سبھی لوگ سبھی لوگ تعریف کریں ستوتی کریں پریزنگ کریں دنیواد ییشو دنیواد ییشو تینکیو جیزس تینکیو جیزس ہالیلویہ دھنیواد یشیو دھنیواد یشیو اب بدھ کام کرنے والا پربو جی تیرے تعریف کرتے پرمیشہ پیتا سر وشکتی من پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے پیتا پرمیشور ہالیلویہ پرمیشور نے اپنے آپ کو مار لے دے دیا تاکہ جو کس پر وشواس کرے گا وہ ناش نہیں ہوگا پرنتو انت جیون پائے گا پربو آپ کو نیا جیون دینے کیلئے آیا ہے ہالیلویہ آپ کو نیا کرنا چاہتا آپ کو بلیس کرنا چاہتا آپ کو بچانا چاہتا آپ کو شٹکارہ دینا چاہتا جب ہم ایک بار یشیو مسیح کو گرنٹ کرتے ہیں اپنے جیون میں کہ ہاں یشیو مسیح سچا پرمیشور ہے ہالیلویہ تو ہم نیا جیون کو پاتے ہیں کیونکہ دیکھو پرانی باتیں بیت گئی ہیں اور دیکھو وہ سب نئی ہو گئی ہیں یدھی کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی سریشتی ہے نہیں یدھی کوئی مسیح میں ہے پہلے ہم پرانا جیون جیتے تھے پہلے میں پتا نہیں تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے کہ یہاں جانا ہے کہ یہ راستے پر جانا ہے ہم کچھ بھی بول دیتے تھے کچھ بھی کیا دیتے تھے کہیں بھر بھی ہالیوں کہیں بھی چڑھ لے جاتے تھے کیونکہ ہمیں اپنا کچھ لکشے نہیں پتا تھا ہمیں راستہ ہی نہیں پتا تھا ہم چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں پہلے ہم بٹک رہے تھے ادھر اور ادھر ہم بٹک رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارے راستہ کونے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آخر آخر ہمیں کرنا کیا ہے ہمارے جیوان کا کوئی لکش نہیں پتا تھا لیکن ہم سبھی لوگ جب ہم پر میشور کو سمجھے اور جانے اس کا نگرہ کے دوارہ جب ہمارا دھار ہوا جب ہماری جو آنکھیں بند تھیں آتم گریتے سے جب وہ کھل گئی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ سچ میں ہم پاپ ہی تھے اور یشیو نے ہمارے پاپ کو اپنے پر لے لیا کیونکہ پاپ کے کارن کیا ہوا اس مرتیو پر ویجائی پراب کے کس نے پربی یشیو مسیح نے ہالیلویہ وہ ہمارے لئے اپنے آپ کو دے دیا اور یشیو مسیح کروسیفیکیشن ہو گیا کروس پر اپنے آپ کو بلیدان کر دیا کس کے لئے ہیں آپ کے لئے میرے لئے ہیں ہمارے بدلے میں اپنے آپ کو چڑھا دیا کروس پر اس کو مارا گیا اس کو کٹا گیا کہ تا دکھ سا کس کے لئے ہیں آپ کے میرے لئے اور وہ چڑھ گیا کروس پر اپنے آپ کو بلیدان کر دیا تاکہ ہم نیا جیون کو پائیں نیا جیون دینے کیلئے تو پربی آپ کو نیا جیون دینے کیلئے آئے پرویشہ آپ کو نیا جیون دینے چاہتا ہے جو پاپ کی جو کھائی تھی یشیو مسیح اور ہمارے بیچ میں ایک پاپ کی کھائی تھی تب ہی تو ہم یشیو کے پاس جوڑ نہیں پا رہے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں تھا یہ کیا تھی ایک بیچ میں بہت بڑا کھائی تھا گڑھا تھا لیکن جب وہ کھائی کہ پرمو نے یہ کیا کر دیا وہ بند کر دیا کیسے یشیو مسیح کے دورہ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مارلے دے دیا کیونکہ انگرہ کے دورہ یہ مارا ادھار ہوا ہے ہمیں کیا ملا گریس ملا ایفیسیو کے کتاب میں پڑھتے ہیں دوسرا ڈیانٹ وچن میں کیونکہ وشوانس کے دورہ انگرہ سے ہی تمہارا ادھار ہوا ہے حالیلویہ پرمویشو کی تاریف ہو پرمویشو مسیح کا دھنیواد ہو اسی طرح کیسے ایک پترس نام کا ایک وقتی تھا جو مچھوارا تھا جو ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جیر میں مچھلی پکڑنے کے لئے ہمیشہ جایا کرتا تھا اپنے جیوکہ کا ساتھن کو پورا کرنے کے لئے کھلانے پھلانے کے لئے جرتوں کو پورا کرنے کے لئے وہ اس کا کام تھا مچھلی پکڑنا حالیلویہ اور ایک دن کی بات ہے کہ پترس پوری رات جال ڈالا لیکن کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آیا ارلی مورلنگ میں جب پترس جب وہیں پڑھتا اور جو جال کو کیا کر رہے تھے وہ سیدھی کر رہے تھے وہ صفائی کر رہے تھے تب اسی دوران پرویش مسیح آتے اور ان سے کہتے ہیں کہ گہرے میں لے چلو گہرے میں مطلب جال کو گہرے میں لے چلو اور وہاں پر تم کو آپ مچھلی ملے گی پترس کہتا ہے ہم تو گہرے میں بھی گئے یہاں بھی گئے پھر کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں اب دوبارہ جا کے کیا کریں یشوی نے کہا میں کہتا ہوں گہرے میں چلو اور گہرے میں جال ڈالو اپنے مچھل پکڑنے کے لئے تب جب وہ پرمیشر کو کہتا ٹھیک ہے جاتا ہوں اور پہلے بتاتا کہ میں نے ساری رات محنت کیا پھر کچھ نہ پکڑ لیکن تو ابھی میں تیرے کہنے سے میں جال ڈالوں گا وہاں پر دیکھو ہامی بھرتا ہے میں تیرے کہنے سے میں جال ڈالوں گا اور جب پترس کے بھائے سب جب گہرے میں جب جال ڈالنے کے لئے گئے تو مچھلیاں اتنی 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 بھرگے کہ جال چوتھی وہ پھٹنے لگی ہالیلویہ پریبکہ دھنیواد پربیشی مسیح کی تاریف ہو دیکھو میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں ہو سکتے آپ اپنے جیون میں ناکام ہو رہے ہیں آپ کے جوب نہیں لگ رہی ہیں انسکسیسفل پہ انسکسیسفل ہوتے جا رہے ہیں آج آپ کو کام نہیں بن رہا ہے آج آپ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں ہمیشہ ڈر آپ کو کچھ نہ کچھ ستاتے رہتی ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا اپنے جیون میں مجھے کہاں جانا ہے میرا فیچر کیا ہے میری جندگی کیا ہے میں کیسے کروں گا کیا کروں گا ہالیلویہ آج تمام آپ کے جیون میں کوششن ہوگی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں میں کیوں سوچس فول نہیں ہو رہا اب میرے جیون میں ایسا کیوں ہو رہا ہے پرمیشور نے پترہ سے کہا کہ جا گہرے جل میں جا کر جال ڈال دیں اور جب اس نے بات مان لیا تو اسی سمس کی جال فٹنے لگی ایسا کیا ہے کہ جب پوری رات محنت کیا گہرے میں بھی گیا ہر جگہ گیا تو بھی مچھلی نہیں ملا لیکن یہ شکی کہنے سے یہ شکی کہنے سے کیسے ہو گیا کیوں کیونکہ وہ ہمارا پرمیشور ہے کیوں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مان لے دے دیا کیوں خالی رہے کیونکہ وہ کون ہے وہ میں جیون دینے کیلئے ہیں آج پرمیشور آپ کو جیون دینا چاہتا ہے آپ جو ناکام ہو رہے ہیں بار بار آپ انسکسیس فول ہو رہے ہیں بار بار آپ تھک جا رہے ہیں ہار جا رہے ہیں بیماری نے آپ کو گھیر لیا جکڑ لیا ہے پیسے برباد ہو رہے ہیں آپ کماتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں پیسے ہی نہیں ٹکتا یاگی آج آپ پرمیشت کے وچن پر وشواس کروگے یاگی آج پرمیشت پر وشواس کروگے کہ ہاں یہی شی و مسیح سچا پرمیشت ہے اور وہ مجھے جرور چھوڑائے گا یاگی آپ پرمیشت کروگے کہ آج پرمیشتername میرے دکھوں کو دور کرنے والا ہے میں وشواس کرتا ہوں ایک بار میں اس کی کہنے کو میں مال لیتا ہوں یہی شی و مسیح جو کہتا ہوں سے مال لیتا ہوں ایک بار پرباک کی بھون جا کر دیکھتا ہوں ایک بار چرچ جا کر دیکھتا ہوں ایک بار پرمیشو پیتا تیرے قدموں میں آ کر دیکھتا ہوں اب جب آؤگے آپ سچ مچ میں حیران ہو جاؤگے آپ کی اشانتی دور ہوگی آپ کی پرابلم دور ہوگی آپ کی سمسیان دور ہوگی پرباک کو اپنی شانتی سے بھر دے گا آپ کے لئے بند مارگوں کو کھولے گا اللہ لگیا وہ راستوں کو کھول دے گا کئی لوگ جو ایسے جو نشے میں چور ہو چکے دوب چکے حالے نشے میں اتنا 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 دھنس گئے چلے گئے کہ گر میں کچھ بھی نہیں بچہ کھانے کے لئے مشکل ہو رہا ہے خالیلویا کچھ بھی نہیں ہو رہا نشہ لیکن پرباک کہتا ہے دیکھ میں تو جنہی ہے جیوان دینیا یہ نہیں ہو سکتا ہے اب اپنے بیٹے کی اپنے بیٹی کیلئے پریشان ہے کہ نشہ کرتا نشہ کرتی ہو سکتا ہے بچہ نے ماں پکہلے پریشان ہے ہو سکتا ہے ہزبنڈ اپنے وائف کے لئے وائف اپنے ہزبنڈ کے لئے نشہ اتنا بینکر ہو چکا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کرے اور نشہ کے بینہ رہ نہیں سکتا لیکن جب یہشو مسیح کو آج اپنے جیوان میں سوکار کرو گے گران کرو گے اور اپنے ہو سکتا ہے بیٹے کے لئے اپنے بیٹے کے لئے اپنے ہزبنڈ کے لئے اور اپنے وائف کے لئے آج پرمیشور سے مانگوں گے پربو جب آپ پربو کی بھون میں آؤں گے آپ دیکھو گے نشہ کو چھوٹا ہوا دیکھو گے آلیلی عبد کامک ہوتا ہوا کوئی بھی یہ نشہ کرتا ہوں اس کا مند نہیں کرے گا نشہ کرنے کا وہ دن بہ دن بھی چھوٹا جائے گا اگر گھر کی پریشانیاں دور ہوتے جائے گی آپ کا کام بننے لگے گا آپ کا کام چلنے لگے گا یہاں جو پرمیشور کو چند کہتا ہے کہتا ہے کہ گہرے جل میں جال ڈالو یہاں گہرے میں آگئے یہ مطلب یہاں پرمیشور میں آگئے پربو کے پیچھے آلیلی عبد جیوان کو سمجھ پرن کرو گے اوہ دھنیوا دیشو آپ دیکھیں گے اپنے جیوان میں سے ہر ایک شراب کو جاتا ہوا ہر ایک بندن کو ٹوٹتا ہوا دیکھو گے آپ کی شریر میں چنگائی کو آپ دیکھو کہ تنتر و منتر ڈسٹروئیں گے ختم ہوگے آپ دیکھیں گے آپ کی جو اتنے سالوں سے جیسا مسئلہ ٹھیک نہیں آپ دیکھیں گے آپ کی سمجھ سے ایک دم سے ٹھیک ہونے لگے گی ایسا ہے ہمارا پرمیشور اوہ دھنیوا دیشو دھنیوا دیشو آپ بولو پرمیشور سے پربو میری ساعتا کر آپ بولو پرمیشور سے پربو میری مدد کر اوہ دیاکور پرمیشور پیتا اوہ لڑ چیزس اور جیسے جال فٹنے لگتی ہے جو پترس ہیں ہالیلویہ شمون جو پترس ہیں وہ پربیشور مسئلہ کے پاہوں میں گر گیا اور کہا اے میرے پربو میرے پاہ سے جاؤ کیونکہ میں پاپی منشی ہوں اسے پتہ چل گیا کہ میں پاپی منشی ہوں کیونکہ وہ انگرہ آ گیا اس کی آتنی کا آنکہ کھل گئی آج پاپ کی وجہ سے آج ہمارے سارے کام بند ہیں ٹھپ پڑے ہوئے ہیں آج پاپ کے وجہ سے ہالیلویہ ہم آگے نہیں جا پا رہے ہیں وہ مسئلہ میں پرباہیوں پہنو پترس روتا ہے پربو پاہوں کے پاس گر جاتا ہے اور تب یہیسے کہتا میرے پیچھے ہو لے اور اسے وقت بینہ دیری کی ہوئے وہ جھٹ تیار ہو جاتا ہے کہتا ہے ہاں پربو میں تیرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں تھنے وات یہیسے تھنکیو جیسس تھنکیو جیسس ہالیلویہ اور ویسے جب وہیں پر اور وہ سارے جو یہیسے کے پیچھے چلنے کے لئے اپنے چیو ان کو سمپن کرتے ہیں اور یہیسے کہتا ہے کہ مطلب اب سے تُو منشیوں کو جیبتہ پکڑے گا ہالیلویہ مطلب تُو منشیوں کو پہ بچائے گا اوہ دھنیواد یہیسے آج یہیسے ہی ہے آپ کا سہارا آج اس کی نعرے پہ آچائے یہیسے کے نکٹ آچائے سب کو چھوڑ کر مطلب ہالیلویہ کیا کے سرندر کریں اپنا جیوان کو سرندر کریں بولو پرمیشور سے پرابو آج مجھے بدل دے مجھے شد کر دے مجھے پویتر کر دے مجھے نیا کر دے بولو میں نئے سرسٹی ہوں اوہ دھنیواد یہیسے دھنیواد یہیسے ربہ شنطر ربہ شنطر ربہ شنطر ربہ شنطر ربہ شنطر پرابیشور بدل دے پرابیشور انگرہ سے بھر دے آج کتنے لوگ پروپلم ہیں کتنے لوگ بیمار ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں ہر ایک بندھن ٹوٹ چاہے ہر ایک بندھن ٹوٹ چاہے اسی وقت جو درد میں ہے جو پروپلم میں ہے پرابی یشو کے سامرثی نامے بندھن ٹوٹ چاہے پرابی یشو کے سامرثی نامے ایک پریشانی جائے پرابی یشو مسیح کے سامرثی نامے ایک سمسیہ اچھا ہے اوہ دھنیواند یشو دیان کرو دیان کرو دیان کرو ترس خاؤ پرمیشور اوہ ربہ شنٹ ربکہ تیر ربکہ تیر ربک��نا پرابیجی شولے پرمیشور پیتا پرابیجی شولے پرمیشور پیتا پرابیجی شولے پرمیشور پیتا ہالیلویہ ہر ایک پاپ میں جو فسے دھسے گندگی میں نشے میں جھوٹ میں لالچ میں اوہ گندی چیزوں میں یہ شکس امرثی نامل چائیں یہ شکس امرثی نامل جائے چھوڑ کر جائے شکر سمرتی نام میں ہر ایک درد سے اجات ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو مار رکھیں جہاں جا پروبلم میں درد ہے get out get out get out get out in the mountain name of jesus christ be healed and be delivered hallelujah بھدنیواتھ بھدنیواتھ mmm دنیواد یشیو دنیواد یشیو دنیواد یشیو ہماری مدد اور ساعتہ کرنے والا پربجی ہم تیرا دنیواد کرتے اسی وقت رائٹ نو ہر ایک درد جائے ہر ایک پین جائے گٹ آوٹ کی شکی سامرتھنا میں گٹ آوٹ کی شکی سامرتھنا میں ہر ایک دشتعتمہ آپ کا رب کے پریوار کو چھوڑ گے جائے ہر ایک دشتعتمہ کے رب کے پریوار کو چھوڑ گے جائے یہ شکی سامرتھنا میں جاتو جائے یہ شکے سمرتھنا amino جا دو جائے میں پراتمہ کرتا ان کی جرتوٰ کو پورا کر کے دینا ان کی جرتوک کے ایک راستوں کو کھول دو نی essопрос کے کھول دو نیların کمائی کی نی ballots سورس کو کھول دو ان کے بزنیس کو بلس کرتی ہوں جو نیا بزنیس کھولا ہوا ہے ان کے بزنیس کو بلس کرتی ہوں جو نیا بزنیس کھولنے جا رہے ہیں ان کو میں آشش کی گوش نا کرتی اور بلس کرتی ہوں ہر ایک بندن ہر ایک شعب ہر ایک جوہاں توٹ جائیں توٹ جائیں توٹ جائیں توٹ جائیں فری فری اشعر کے سمرتی نام میں میں پراتھنا کرتا ہے اسی وقت آپ کی ہینڈ میں جو پروبلم ہو رہی اس ثمہ کی روک دپریشن کے سپریٹ get out تو اشعر کے سمرتی گلے کا درد جائے میں پراتھنا کرتا ہے پیٹ کا درد جائے گلے کا درد جائے گھٹنے کا درد جائے ہر ایک سمرتی نام میں ہر پرکار کی سکین کی ڈیسیز ہر پرکار کی ایچنگ شکر کی سمرتی نامے شگر جاؤ یہ شکر کی سمرتی نامے نارمل بر نارمل میں پراتھ نہ کرتی شگر اور بپی سپیرٹ سے عجاد اور چنگے ہو جائے ہالیلویا شکر کی گوشنا کرتی ہوں ہیلنگ کی گوشنا کرتی ہوں دنیواد یہ شکر ہالیلویا میں پراتھ نہ کرتی شکر کی سمرتی نامے جن کا پاس ڈاکیمنٹ پیپر ہیں جو ویزا جو چاہتے ہیں پرمنٹ ویزا کے ساتھ بلیس ہونا میں پرات نہ کرتی ہوں ریلیس کرتی ہوں انہیٹنگ کو ان کے پر ریلیس کرتی ہوں انہیٹنگ کو ان کے پر ریلیس کرتی ہوں انہیٹنگ کو ان کے پر ایشی کے سامرتی نام میں بار بار جو آفیس جانا پڑتے ہیں بیسی آفیس جانا پڑتے ہیں لیکن بار بار آپ کو نام ملتا ہے بار بار وہ سارا ختم ہو جاتا ہے وہ بار بار کوئی کام نہیں ہوتا ہے ہالیلویا میں پراہت نہ کرتی شکے سامردھینہ میں ہر ایک رکاوٹ ہر ایک بندہ ٹوٹ جائے پربی یشیو تیری مرجی پوری ہو پربی یشیو تیری مرجی ہو اوہ دھنے وادشی تیری مرجی کی بھی نہ ہالیلویا کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہر ایک دشترات میں کو میں ڈاڑتی جو آگے بڑھنے سے روکتی ہے ہر ایک سپیرٹ کو میں ڈاڑتی ہوں گریٹ ٹیسٹرمنی آپ کے جیون میں آئی شکے سامردھینہ میں میں پراہت نہ کر تیری ایک بندہ ٹوٹ جائے میں پراہت نہ کر تیری ایک بندہ ٹوٹ جائے میں ریلیس کرتی ہوں نیٹنگ آپ کے پر آپ کے پیپر کے پر آپ کے ڈاکیمنٹ کے پر آپ کے ویزا کے پر آپ کے پاسپورٹ کے پر ریلیس کرتی شکے سامردھینہ میں ہر ایک بندہ ٹوٹ جائے ہالیلویا میں بلیس خوشنا کرتی ہوں میں بلیس گھوشنا کرتے ہیں آپ کو آپ بولو آپ بولو کہ میں بلیس ہوں بولو میں بلیس ہوں بولو میں بلیس ہوں کیونکہ مسیح نے مجھے بلیس کیا ہے اس کا مسہ میرے پر ہے اس کا نگرہ میرے پر ہے اس کی نائٹنگ میرے پر ہے ہر ایک سپیرٹ دشتہ اتما ہر ایک آگے بڑھنے سے روکنے والی آتما ہر ایک آتما جوگے بڑھنے سے روکتی ہے جو تنتر منتر جو پرابلم سکرائٹ کرتی ہے گھر میں لڑائی جھگڑ کرواتی ہیں رشتے دوڑواتی ہیں get out ایشی کے سامرتھی نام میں get out ایشی کے سامرتھی نام میں free ایشی کے سامرتھی نام میں free ایشی کے سامرتھی نام میں حالیر چھٹکارہ دے دیدہ نیواد کرتی ساری پراتنہ کو سمیدہ نیواد کرتی پیتہ پتر پویترات میں کے تعریف کرتی پربجیب کا آگمن بہت نیکٹ ہے پربجی ہر ایک ایک جن کو پربجیب کے آگمن کر تیار کر پراتنہ میں بڑھیں وچن پڑھنے میں بڑھیں اوہ پرمیشور پیتہ انگرہ دے انگرہ دے انگرہ دے دھنیواد پیتہ دھنیواد پوتر دھنیواد پویترات میں پیتہ سروشتیمان پرمیشور ہم تیری ستوٹی تو تیری میمار تو تیری تعریف کرتے پرمیشور پیتہ ساری پراتنہ کو سن کر اتر دینے والا پربجی ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں پیتہ پوتر پویتر آتما کے تعریف کرتے ہیں چھٹکارہ دیتی انگرہ سے بھر دیا دھنیواد کرتی ہوں سارے پراتھنا کو سننیا دھنیواد کرتی ہوں آگے پیچھے پیچھے چلنے کے لئے مدد و سیاتھا کرو انگرہ سے بھر دو سچائی سے بھر دو بلیس خوشنا کرتے ہیں بلیس خوشنا کرتے ہیں پربجی انگرہ سے بھر دے آپ کا آگمان بہت نکٹ ہیں بہت نکرس کر تیار کر پربجی آج بھی آپ کا آگمان ہونے سے ہم سب اس مہمہ مبد ہم سب اس مہمہ میں اٹھا لیا جانا چی بدل جانا چی سارے پراتھنا کو سننیا دھنیواد کرتے جب رات کو جب سوتے تو اچھی مٹھی پیاری نیند دینا سپنے درشن کے ثروب بات کرنا پربجی دیورہ ہرے گھر میں پریزنگ پراتھنا کا آتما دینا بلیس خوشنا کرتے ہیں سارے پراتھنا کو سننیا دھنے بات کرتے ہیں یشو کے نام سے مانگتے ہیں سننیا اور کبور کر لیجے پیتا آمین چنتہ نہ کریں پربو آپ نئی سرسٹی ہیں پربو نے آپ کو نئی جیون دیا ہے تو پراتھنا میں رہیں ہر ایک وچن کو سنیں جو صوبہ و شام کی جو پراتھنا ہوتی روز اسے بنے رہے سنیں بلیس ہوں گے حمین حالیلویہ پربو کہتے نیواد ہو چنتہ نہ کریں کسی بھی بات کی پربو جرور آپ کو ٹھیک کرے گا تو جو بھی پریئر میٹنگ ہوتی فرائیڈے فاسٹنگ پریئر اور سرائیڈے فاسٹنگ پریئر جو دوپہر کو بارہ بجے تھی اس میں جرور شامل ہوئی کیوں آکھر آپ کا کام نہیں بن رہے جب آپ پربو کے سنگتی پربو کی بھون میں آئیں گے تو کبھی بھی آپ ویسے ہی آپ کے جن پرستیتی نہیں رہے گی آمین پربو کہتے نیواد ہو تو سنڈے پریئر سروس میں جو میٹنگ ہے ہاللیلوئی اس میں آنا نہ بھولیں تاکہ وہ جو آشش پربو نے آپ کے لئے رکھی ہیں آپ گریٹ مسا اور ایک گریٹ اونیٹون کو آپ دیکھنے والے آمین تو اس تیاری کرنا شروع کر دیں پریاتھنا میں تیاری آمین پربو کہتے نیواد ہو کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو جرور میرے بندن ٹوٹیں گے تو پریاتھنا بھی کریں یہ پربو مجھے بلیس کرنا پرمیشو پیتا آمین پربو میں صداندی درے پرو کو آششز دے آگے بڑھائے اور پرمیشو پیتا آمین اور ہمیشہ پراتھنا میں رہیں وچن میں رہیں اور بڑھتے جائیں آپ سبھی لوگوں کو جیم سیکھی تو آج کے پراتھنا کو جرور شیئر کریں اور اپنی گواہیوں کو دینا نہ بھولیں ویڈیو ریکوڈنگ کر کے اپنے واتس اپنا بار میں شیئر کر سکتے ہیں اپنی آفرنگ اپنے دشماس اپنے ٹائت اپنے بیٹ کو آپ آرلین پیمنٹ اور بینک کے تھوڑ دے سکتے ہیں ہالیلویہ یا پھر آپ جو سپیشل سیڈ بیج بھونا چاہتے ہیں چرچ بھوان میں آ کر دے سکتے ہیں نہیں تو جو دور ہے وہ آرلین بھی دے سکتے ہیں جو چرچ بھوان کی جمین کے اپنے بیج بھونا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھیں آپ نے پراتھنا کرنی نہیں چھوڑنی ہے چرچ بھوان کی جمین کے لیے اور میرے لیے بھی جب آپ نے پراتھنا کریں اپنے پراتھنا میں جب آپ نے یاد رکھیں میرے مجھے اور میرے پریوار کو بھی ٹیم کو بھی ہالیلویہ تو جو پھر بھو کے کام کرنا چاہتے ہیں سیوہ کرنا چاہتے ہیں آپ پرمیشل کے بھوان میں آ کر اپنے کام اپنے سیوہ کو کر سکتے ہیں ہالیلویہ پھر بھو کا دھنے واد تو پرمیشل سے دھنے دیت رہے آپ سبی لوگوں کو جائے مسئے کی